السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی تھی اور اسی طریقے پہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے ہی کھانا کھایا کرتے تھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انگلی سے کھانا شیطان کی عادت ہے اور دو انگلیوں سے کھانا متکبرین تکبر کرنے والوں کی عادت ہے اور تین انگلیوں سے کھانا حضرت انبیاء علیہ السلام کی عادت طیبہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک انگلی بھی سنت نہیں دو انگلی بھی سنت نہیں تین انگلیاں سنت ہیں تین انگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے اب تین انگلیوں سے زیادہ چار یا پانچ انگلیوں سے کھانا جائز ہے یا نہیں تو یاد رکھئے اس بارے میں فتح الباری شرع مناوی میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ سعید بن منصور رحمت اللہ علیہ ان تمام حضرات اور دیگر حضرات نے لکھا ہے مہدسین عزام نے کہ تین انگلیوں سے زیادہ اگر چار یا پانچ انگلیوں کی ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت کے موقع پر تین سے زیادہ چار پانچ انگلیوں سے بھی کھایا جا سکتا ہے مثلا دال چاول ہے یا کوئی پتلی چیز ہے جس کو تین انگلیوں سے کھانا آسان نہیں ہے تو چار انگلیوں کا استعمال چاول وغیرہ کے اندر ہو سکتا ہے اور پانچ انگلیوں کا استعمال بھی ضرورت کے موقع پر ہو سکتا ہے لیکن تین سے زیادہ بغیر ضرورت کے انگلیاں استعمال کرنا خلاف سنت ہے مقروح ہے اس کو عادت نہ بنایا جائے اس کے بارے میں مہدسین نے لکھا ہے اگر بغیر ضرورت کے چار یا پانچ انگلیوں کو استعمال ہوگا تو یہ گناہ کے زمرے میں ہوگا خلاف سنت ہوگا اب کون کون سی انگلییں استعمال کرنی چاہیے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ کی انگلی سے اور شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے اس سے پتا چلا یہ بیچ کی انگلی شہادت والی انگلی اور انگوٹھا یہ تین انگلیوں کا استعمال مسنون ہے اور تین انگلیوں سے کھانے میں محدثین نے حکمت یہ لکھی ہے کہ لقمہ چھوٹا ہوگا اور اس کو چوانے میں حضم کرنے میں آسانی ہوگی اور اس سے کھانا بھی تھوڑا کھایا جائے گا جو کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے خلاق عالم ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطافر